السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں امت محمدیہ کی کل روز قیامت تین قسمیں ہوں گی ظالم مقتصد اور سابق بالخیرات یہ میری بات نہیں بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بی اذن اللہ ذالکہ ہوا الفضل الكبیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر اس کتاب کے لیے ہم نے وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا تھا پھر کچھ ان میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور کچھ ایسے ہیں جو درمیانی چال چرنے والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں اور خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں اور یہی بڑا فضل ہے دوستو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ظالم سے مراد کیا ہے اور مقتصد سے مراد کیا ہے اور سابقم بالخیرات سے مراد کون لوگ ہیں فرماتے ہیں کہ ظالم وہ شخص ہے جو باز واجبات میں کتاہی کرتا ہو اور باز محرمات کا ارتکاب کرتا ہو اور مقتصد کی تعریف وہ یہ فرماتے ہیں کہ مقتصد وہ شخص ہے جو درمیانی چال چلنے والا ہو یعنی وہ تمام طرح کے واجبات شریعہ کو عدابی کرتا ہو اور تمام طرح کے محرمات سے خود کو بچاتا ہو لیکن باز اوقات باز مستحبات کو ترک کر دیتا ہو اور باز مکروحات میں مبتلا ہو جاتا ہو یہ مقتصد ہے اور سابقم بالخیرات سے مراد وہ شخص ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام واجبات شریعہ کو اور تمام مستحبات کو عدا کرتا ہو اور تمام محرمات سے اور اسی طرح تمام جو مکروحات ہیں ان سے اجتناب کرتا ہو ان سے خود کو بچاتا ہو یہ سابقم بالخیرات ہے تو اب آخر میں جو بات کرنے والا ہوں وہ دھیان سے سنیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کا ذکر کیا ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا تو فرمایا کہ ان تینوں قسموں میں ظالم مقتصد اور سابقم بالخیرات میں جو تیسرے نمبر والے لوگ ہوں گے کل روز قیامت سابقم بالخیرات جو نیکیوں میں سبخت کرنے والے ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کوئی دکھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی لئے جنت کے دروازے کھول دیں گے اور وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور دوسرے نمبر پر جو لوگ روز محشر امت محمدیہ میں سے ہوں گے وہ مقتصد ہوں گے یہ ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ حلکہ پھلکہ حساب و کتاب لیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے ہلکا پھلکا حساب لینے کے بعد لیکن تیسے نمبر پر پہلے نمبر پر جو ہم نے بیان کیا ظالم ظالم وہ لوگ ہوں گے کل روز محشر امت محمدیہ میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا جنہوں نے واجبات شریعہ میں کتاہی کی اور اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو رنج و غم میں مبتلا ہوں گے اور کل روز قیامت رنج اٹھائیں گے غم اٹھائیں گے لیکن تھوڑے وقت کے بعد اپنے آمال کی سزا بھکتنے کے بعد یا رنج و غم اٹھانے کے بعد یہ لوگ بھی بلاخر جنت میں داخل کر دیا جائیں گے اسی آیت میں آگے اس بات کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہ کہیں گے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزْنَ کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے اوپر سے غم دور کر دیا ہٹا دیا تو دوستو ہمیں اس آیت میں جو تین کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں امت محمدیہ کی ظالم مقتصد اور صابقم بالخیرات ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنے جو صابقم بالخیرات ہیں نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کی کاموں میں اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں اور ان لوگوں میں سے بنا جو تمام واجبات شریعہ کو ادا کرنے والے ہیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کل روز قیامت راضی ہوں گے اور یہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو امت محمدیہ کی یہ تین قسمیں بیان کی ہیں یہ قرآن کی روشنی میں بیان کی ہیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی ان کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہر ایک شخص کا بھلا ہو اور نفع پہنچے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں اللہ حافظ